موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لارن وید آمنا ہر سکول میں کسی نہ کسی شکل میں فروڈ ڈیر منایا جاتا ہے آج ہمارے سکول میں فروڈ ڈیر تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ڈیر آپ کے ساتھ شیئر کروں موسیقی اس دن پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ فروڈ باسکٹ میں ڈال کے بچوں کے لنج کے لیے دیں تاکہ کم از کم اس دن بچے فروڈ خوشی سے کھا سکیں موسیقی 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 اکثر بچے فروڈ خوشی سے نہیں کھاتے لیکن جب انہیں اس طرح کا ماحول دیا جائے اور جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو جو چیز بھی آتی ہے وہ خوشی سے کھا لیتے ہیں موسیقی 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 بچوں کو فروٹ کی پہچان اور ان کے کلرز کے بارے میں آگائی دینے کے لیے بعد میں ان سے اس طریقے سے پیپرز پر فروٹ ڈراغ کر کے ان میں کلر کرائے جاتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ فروٹ کی بھی پہچان ہو اور اس کی کلر ریکنائزیشن بھی ہو سکے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو ہلکی پھلکی فروٹ پریزنٹیشن بھی جات کراتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ کارڈز ریڈی کر کے پینایا جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بچہ جس فروٹ نیم کے ساتھ نومینیٹ ہو اس کا ڈریس اسی فروٹ کلر سے ملتا جاتا ہے ہی 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 ہ اس طرح کے ڈیس کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس بلٹ اپ ہو اور وہ کچھ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے قابل ہو سکیں بچوں کے ساتھ میرا آج کا دن بہت اچھا گزرا اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ پھل کھا کر انجوائے کر رہے ہیں پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئے کنسیپت نئے میتھڈ اور نئے لیسن کے ساتھ اللہ حافظ